آدھا برز ہے ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیدین خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈال دیں آج کی خاص خبروں پر آزادانہ ماحول میں انتخابی عمل کو پورا کروانے کی کوششوں میں انتظامیہ مصروف الیکشن آبزرور نے لیا تیاریوں کا جائزہ متعلقہ فران کو ضرور ہدایتیں لوگ سبھائی انتخابات کا ماحول شہر میں ہوا گرم مگر محسوس کی جا رہی ہے پانی کی شدید کلت شہریان ناراض امیدواروں کو کرنا پڑ رہا ہے اوٹرز کے غصے کا سامنا آج جوش خروش سے منعیا گیا عالمی ہلڈے لیکن عوام طبی سہولتوں سے ہو رہی ہے محروم سرکاری افسران و عہد داران کی بے حصی برقرار اور دو مختلف مقامات پر پیش آئے سرک حادثات میں زخمی افراد کی دوران علاج موت واقعے پیسوں کا انتظام کرتے کرتے کینسر میں مبتلا ایک شخص نے بھی ہار دی زندگی خبریں تفصیل سے لوگ سبھائی انتخابات صاف سترے ماحول میں کروانے اور شہر کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے الیکشن انتظامیہ اور پولیس محکمہ مستعد رہے یہ ہدایت الیکشن آبزرور عبدالس سمد نے متعلقہ افسران کو ایک جائزہ میٹنگ کے بعد دی لوگ سبھائی انتخابات صاف سترے ماحول میں کروانے اور خانون انتظام کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کے علاوہ پولنگ اسٹیشنوں کا موینہ کر کے وہاں بنیادی سہولتوں کا جائزہ لیا جائے یہ ہدایت الیکشن آبزرور عبدالس سمد نے اور انگباد کلیکٹر آفیس میں منقضہ میٹنگ میں الیکشن افسران کو دی اس میٹنگ میں ریٹرننگ آفیسر نیز زلہ کلیکٹر ادھے چودھری دے ہی پولیس سپرنٹرننٹ مکشدہ پاٹیل ڈپٹی الیکشن آفیسر نیلے شرنگی موجود تھے واضح رہے کہ جالنا لوگ سبھائی حلقے میں اور انگباد زلے کے تعلقہ سلور پھلمری اور پیٹھن شامل ہیں ان تینوں حلقوں کے علاوہ اور انگباد حلقے میں الیکشن کی تیاریوں کا بھی عبدالس سمد نے جائزہ لیا زلہ کلیکٹر ادھے چودھری نے انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تیاریوں کی تفصیلات پیش کی جس پر عبدالس سمد نے اتمنان کا اظہار کیا منسپل انتظامیہ کی غلط منصوبہ بندی کے سبب این گرما کے موسم میں شہر میں پانی کی شدید قلت محسوس کی جا رہی ہے جس سے انتظامیہ کے تین شہریان میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور وہ اپنا غصہ انتخابی تشہیر کے لیے آنے والے امیدواروں پر اتار رہے ہیں ناظرین آئے دن دھوپ کی شدت میں اضافے کے سبب جائکوالی ڈیم کا پانی تیزی سے آبی بخارات بن کر اڑنے لگا ہے اور یہاں کا لائیو سٹاک ختم ہو جانے کی وجہ سے شہریان کو ڈیڈ سٹاک سے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے مگر ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اور شہریان کو پہلی مرتبہ ڈیڈ سٹاک سے پانی سپلائی کرنے کی نوبت آئی ہے آج سے چار سال پہلے بھی جب ڈاکٹر حجدیب کامڑے منسپل کمیشنر تھے اس وقت بھی جائکوالی ڈیم کا لائیو سٹاک ختم ہو گیا تھا اور ڈیڈ سٹاک استعمال کیا گیا تھا مگر اس وقت انہوں نے شہر میں پانی کی خلط ہونے نہیں دی تھی اور ڈیڈ سٹاک اسٹوریج سے پمپ ہاؤس تک چینل تعمیر کروایا تھا جس کے بعد پانی لفت کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی اور شہریان کو اتمنان وقت مقدار میں پانی ملتا رہا مگر اس مرتبہ اے ایم سی انتظامیہ نے اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لئے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی یہی نہیں اہدداران کے دباؤ میں آ کر سپلائی سسٹم کو بھی یہاں کے افسران میں ناکارہ بنا دیا ہے جس کی وجہ سے اہدداران کے وارس میں تو کہیں چوبیسوں گھنٹے پانی فراہم ہو رہا ہے تو کچھ علاقوں میں صرف دو دن کے وقفے سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے لیکن خدیم شہر اور سلکو ہڑکو چکلٹھانا علاقے میں آٹھ آٹھ دن تک پانی سپلائی نہیں ہو رہا ہے جس سے شہریان میں انتظامیہ اور سیاسی خائدین کے تئیں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے مصفل دفتر اور پانی کی ٹاکیوں پر احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے تو کچھ علاقوں کے ساکنان نے لوگ صبح انتخابات کا بائیکارٹ کرنے کا انتباہ دے دیا ان دنوں شہر میں پارلیمانی انتخابات کی گہمہ گہمی ہے اور سبھی امیدوار اوٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں کرنے لگے ہیں مگر جب بھی وہ اپنی تشہیر کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو شہریان ان سے سب سے پہلا سوال پانی فرہمی کا کر رہے ہیں اور امیدواروں اور ان کے ساتھیوں کو عوام کے غصے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سات اپریل کا دن یوم عالمی صحت کے بطور منائی جاتا ہے اس سال ورلڈ ہیلٹ آرگنائزیشن نے صحت سب کے لیے کا نعرہ دیا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو مفت میں طبی سہولتیں فرہم کی جائیں لیکن حالات اس کے برعکس ہیں اور سرکاری دواخنوں میں طبی سہولتوں کا فقدان ہے ناظرین عالمی یوم سہت کے موقع پر ورلڈ ہیلٹ آرگنائزیشن نے صحت سب کے لیے کا نعرہ دیا ہے لیکن زلے میں سب کچھ اس نعرے کے برعکس ہے گھاٹی دواخانے سے لے کر اور انگباد زلے کا رورل ہاسپٹل ہو یا پھر ہیلٹ سینٹرز یہاں دواؤں کی خلت عام بات ہے ہر کسی کو طبی سہولتیں فرہم کروانا انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے گھاٹی دواخانے میں ضروری دواؤں کی خلت کے ساتھ ساتھ مریضوں کی تشقیص کے لیے استعمال کی جانے والی جدید مشنری بن پڑی ہے اگرچہ کہ انتظامیہ نے نئی مشنری خریدنے کی کاروائی مکمل کی ہے لیکن وہ اب تک دواخانہ نہیں پہنچی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں مریضوں کا علاج ان بیمار مشنوں کے ذریعے ہی کیا جا رہا ہے اسٹیٹ پیمری ایڈیوکیشن کانسل کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے جس کے تحت سرکاری اسکولوں کے علاوہ تمام لوکل باڈیز کے تحت چلائے جانے والے اسکولوں میں فوری طور پر بنیادی سہولتیں فراہم کروانے کی ہدایت دی گئی ہے مہاراسترہ اسٹیٹ پیمری ایڈیوکیشن کانسل کی اسٹیٹ پروڈیکٹ ڈائریکٹر وہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری وندنا کرشنا نے ایک سرکولر پانچ اپریل کو جاری کیا جس نے بتایا گیا کہ تعلیمی سال دوہزار سترہ اٹھرہ کے یوڈائیس ڈاٹا کے مطابق ریاست مہاراسترہ میں سرکاری اسکولوں کے علاوہ لوکل باڈیز کے تحت بچوں کو پہلی تا بارہمی جماعت تک تعلیم دینے کے لیے چھس سٹھ ہزار سات سو پچاس اسکول چلائے جاتے ہیں جن میں سے پینسٹھ ہزار ایک سو تین اسکولوں میں لڑکیوں کے لیے الاہدہ ٹوائلیٹ باترومز تو بنائے گئے ہیں مگر ان کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہاں صفائی نہیں ہوتی اور یہاں پھیلی غلازت کے سبب یہ بیت الخلا استعمال میں نہیں لائے جا سکتے جس کی وجہ سے طالبات کو پریشانی کا سامنا ہے اور اسکول میں بیت الخلا کی سہولتیں نہ ملنے کے سبب ان کے ڈراب آؤٹ ہو جانے کا اندیشہ ہے لہٰذا اسکولوں میں صحت بخش ماحول فراہم کروانے کے لیے کمپوزٹ اسکول گرانڈ کے ذریعے ٹائلیٹس کی مرمت کروائی جائے اور وہاں بنیادی سہولتیں فراہم کروائی جائیں بیت الخلا میں آئینے لگوائے جائیں وہاں دیگر سامان رکھنے کے لیے ہینگرز اور ہکہ بھی انتظام کیا جائے اسکول میں ڈس بین رکھے جائیں ٹائلیٹس میں پانی کا زخیرہ کرنے کے لیے وہاں بکیٹس اور مک کے انتظامات کیے جائیں ہاتھ دھونے کے لیے سابن رکھی جائے اور وہاں بجلی کا انتظام بھی کھانے کے لیے منسپل انتظامیہ کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت منسپل انتظامیہ نے یکم جولائی تا اکتیس مارچ دو ہزار انیس کے درمیان چھ ہزار چھس سو اکسٹھ کلو ممنوع پلاسٹک کیری بیکس کا زخیرہ ضبط کیا اور خاتیوں سے پندرہ لاکھ اٹیس ہزار روپیے جرمانہ وصول کیا واضح ہے کہ آلودگی پر خوابو پانے کے لیے ریاست حکومت نے پلاسٹک بندی خانون بنایا جو یکم جولائی سے پوری ریاست میں نافذ کر دیا گیا لہٰذا پلاسٹک بندی خانون کی خلافرزی کرنے والوں کو ڈسپلین سکھانے کی غرصے ای ایم سی انتظامیہ نے بھی خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے جس کے تحت منسپل صفحہ ملازمین کے علاوہ سیٹیزنز فرینڈ اسکارڈ تشکیل دیئے گئے ہیں جن پر سابق فوجیوں کا تقرر کیا گیا ہے اور اس عملے نے یکم جولائی دوہزار اٹھارہ سے اکتیس ماچ دوہزار انیس کے درمیان شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے چھہزار چھسسو اکاون کلو ممنوع پلاسٹک کیری بیکس کا زخیرہ ضبط کیا اور خاتیوں سے پندرہ لاکھ اٹیس ہزار روپیے جرمانہ وصول کیا بیڑ پائے پاس علاقے میں فیوچر اسٹار پری پرائمری اسکول شروع کیا گیا ہے جس کا افتتہہ سابق حکم پارلیمنٹ اتم سنگ پوار کے ہاتھوں کیا گیا واضح رہے کہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں تعلیم کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو کسی میاری اسکول میں داخلہ دلوائے مگر ہمارے شہر میں میاری اسکولوں کی تعداد کم ہے لہٰذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وشال جیسوال اور رشمی جیسوال نے بیڑ بائپاس علاقے میں فیوچر پری پرائمری اسکول شروع کیا جس کا افتتہہ سابق حکم پارلیمنٹ اتم سنگ پوار کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے سابق ایم پی اتم سنگ پوار نے کہا کہ تعلیمی میدان میں پری پرائمری اور پرائمری ایجوکیشن کی ایک خاص اہمیت ہے جس طرح سے اگر پودے کی جڑے مضبوط ہوں تو وہ ایک مضبوط گھنا اور سائے دار درخ بن جاتا ہے اسی طرح اگر طلبہ کا پایا مضبوط ہو اور انہیں ابتدائی تعلیم بہتر مل جائے تو انہیں عالی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں آتی ابتدائی پروگرام میں ساترہ علاقے کے مقامی کارپوریٹر اپا صاحب ہیوارے پاٹیل اور ایم سی این نیوز کے چیف ایڈیٹر دیوشے جڑ کے علاوہ دیگر موزش شہریان بھی شریک تھے سٹاری ہے اور اسی ماباب کے لیے یا سکول کے لیے سٹار نہیں ہونے چاہیے وہ دیش کے لیے بھی سٹار ہونے چاہیے تو ایک سکول چلانا مطلب آنے والے بچوں کے جو جیسے بلڈنگ کی نیو ہوتی ہے جب آپ نے پایا مضبوط بیسمنٹ وہ اگر مضبوط رہا تو وہاں سے بچہ سکتا ہے تو پیوچر سٹار بننے کا پہلی شیڑی یہ سکول ہے اس لیے آپ نے جو نام دیا ہے وہ صحیح ہے جیسوال فیملی کو رشمی جی کو مشاہ کو میں بدا ہی دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا پروڈیٹ چیز کیا ہے انڈین لباس اور درستی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے شہر میں ایم بی سی ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین کرکٹ ٹورنمنٹ بنقید کیا جا رہا ہے جس سے ہونے والی آمدنی یتین اور ایڈز میں مقتلع مریضوں پر خرچ کی جائے گی یہ اطلاع آج ایک پریس کانفرنس میں توصیف احمد خان نے دی مقرم اگرم مقرم اگرم مقرم اگرم جو بچے ہوتے ہیں ہم چلے گا تو فارمز جو سوسائیٹ کر لیتے ہیں ان کے بچوں کے لئے HIV گرسط بچوں کے لئے اور اناک بچوں کے لئے ہمیں یہ ایک دوسری سوشل فاؤنیشن کے دور انیشیٹیو ہے جہاں پر ہم ان کو دونیشن کریں گے اس سی تمام ایبنٹ سے جو فنڈز ریز دوں گے اس کا کپلیٹ امام جو دونیٹ کریں گے اب 25 او اپریل سے یہ ٹورنامیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اوپننگ دے رہے گا اور 3rd اوپ میکو اس کا فائنل جاوید بی اندین بیباز آپ اندین بی اندین بی اندین بی اندین بی گرمی میں اضافے کے سبب شہر کا پارا چڑھتا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ جادھواری مونڈھا میں بھی لیموں کے دام چڑھتے دکھائی دے رہے ہیں اور دو اور تین لیموں دس روپیے میں فروخت کیے جانے لگے ہیں ہر سال گرمہ کے موسم میں لیموں کے دام میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس سال خہد کے سبب لیموں کے دام آسمان چھونے لگے ہیں گزشتہ سال لیموں دیڑتا دو سو روپیے فی کلو فروخت ہوئے لیکن اس سال دام میں کچھ زیادہ ہی اضافہ دکھائی دے رہا ہے جادھواری مارکٹ میں لیموں ساڑھے چار ہزار تا ساڑھے پانچ ہزار روپیے فی کوئنٹل فروخت ہو رہا ہے جبکہ ریٹیل مارکٹ میں دس روپیے کے دو یا تین لیموں ہی دیے جا رہے ہیں مارکٹ میں بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ اکثر اپریل مہینے کے دوران دیگر ریاستوں سے لیموں بڑی تعداد میں آتا رہا ہے لیکن اس سال دیگر ریاستوں کا لیموں مارکٹ میں کافی کم آ رہا ہے اور شہر میں لیموں کی مانگ میں بھاری اضافہ ہوا ہے جس کے بعد دام بڑے ہوئے ہیں تاجیروں کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ چند دنوں میں دیگر ریاستوں سے مارکٹ میں لیموں نہیں آیا تو دام مزید بڑھ سکتے ہیں اے سی بی دھرنجے منڈے کے مطابق شرناپور شاجاپور راستے کا تعمیری کام جاری ہے جس کے لیے چار تا بیس اپریل کے درمیان اس راستے پر ہیوی ٹرافک کو بند کر دیا گیا ہے اور ان کے لیے ڈائیورجن دیا گیا ہے اسسسٹنٹ پولیس کمیشنر ٹرافک ڈین منڈے کے مطابق شرناپور شاجاپور راستے کی پختگی کا کام محطمہ تعمیرات نے شروع کیا ہے تعمیری کام کے دوران راستے پر موجود ٹرافک کی منصوبہ بندی کرنا اور ٹرافک کو دوسری جانب منتخل کرنا لازمی ہو چکا تھا لہذا تعمیری کام کے دوران پانچ تبیس اپریل تک شرناپور ساجاپور راستے پر بڑی گاڑیوں کی عام و درف بند کر دی گئی ہے اے سی پی ٹرافک کے مطابق لوگوں کی سہولت کے لیے ٹرافک متبادل راستے پر منتخل کر دیا گیا ہے جس کے تحت ساجاپور کی جانب سے جانے والی گاڑیاں شرناپور پھاٹہ پڑے گاؤں نگرنا کا ایس کلب ہو کر جائیں گی اسی طرح ساجاپور پھاٹے سے شرناپور کی جانب جانے والی گاڑیاں شاجاپور آسے گاؤں مالیوارا راستے سے گزریں گی اسسسٹنٹ پولیس کمیشنر نے بتایا کہ متبادل راستوں کا استعمال سب پر لازمی ہوگا اور جو بھی اس کی خلاف فرضی کرے گا انہیں خانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ایمرجنسی خدمات دینے والی گاڑیاں جن میں ایمبولنس اور فائر سرویسز کی گاڑیاں ہیں ان احکامات سے مستثنہ رہیں گی گزشتہ ماہ پیش آئے دو مختلف حادثات میں شدید طور پر زخمی ہونے والے دو افراد کی دوران علاج موت واقع ہو گئی یہ معاملات متعلقہ پولیس ٹیشنز میں درش کر لیے گئے ہیں ناظرین گزشتہ پچیس مارچ کو کرن اوپڑ کر نامی شخص اپنی موٹر سائیکل پر ایک شادی میں شرکت کر کے لوٹ رہا تھا کہ گنگاپور روڈ پر دہ گاؤں بنگلے کے قریب ایک تیز رفتہ ٹرک نے اسے ٹکر مار دی تھی اس حادثے میں کرن شدید طور پر زخمی ہوا تھا جسے علاج کے لیے گھاٹی دواخانے میں شریک کیا گیا تھا جس کی آج دوران علاج موت واقع ہو گئی اسی طرح گزشتہ تیس مارچ کو صبح نارگاؤں علاقے میں بھی ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں چودہ سالہ سید سوہل نامی نوجوان ایک تیز رفتہ گاڑی کی زد میں آ جانے سے شدید طور پر زخمی ہوا تھا آج اس نوجوان نے بھی علاج کے دوران دم توڑ دیا ان دونوں ہی معاملات میں امائیڈی سی سڑکو اور والوچ پولیس اسٹیشن میں شکایت درش کر لی گئی ہے کینسر میں مقتلہ ایک مریض کی سینٹر بسٹینڈ پر موت واقع ہو گئی اطلاع ہے کہ یہ شخص اپنے علاج کے لیے پیسے جھٹانے اپنے گاؤں جا رہا تھا مقتعی نگر جلگاؤں زنے کا ساکین گاونڈے کینسر کے مرض میں مقتلہ تھا گھاٹی دوا خانے میں اس کا علاج جاری تھا اور دو ہفتوں سے وہ دوا خانے میں شریک تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ دوا خانے میں موجود تھی لیکن پیسے ختم ہو جانے کے بعد وہ گاؤں سے پیسے لانے کے لیے تیرہ اپریل کو بسٹینڈ پہنچا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی گاونڈے کی بیوی دوا خانے میں ہی اس کا انتظار کرتی رہی گاونڈے کی لاش بسٹینڈ علاقے میں ایک ٹپری کے خریب پڑی پائی گئی لوگوں نے ایمبولنس کے ذریعے اسے گھاٹی دوا خانہ پہنچایا پولیس نے لاش کی شناخ شروع کر دی اور چھے مارچ کو گاونڈے کے عرصہ کو تلاش کرنے میں پولیس کو کامیابی ملی جس کے بعد گاونڈے کا پوسٹ ماتم کیا گیا اس معاملے میں پولیس نے شکایت درش کر لی ہے جس کی تحقیقات کونسٹیبل سندیپ مورے کر رہے ہیں خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر آزادانہ ماحول میں انتخابی عمل کو پورا کروانے کی کوششوں میں انتظامیہ مصروف الیکشن آبزرور نے لیا تیاریوں کا جائزہ متعلقہ فران کو ضرور ہدایتیں لوگ سبھا انتخابات کا ماحول شہر میں ہوا گرم مگر محسوس کی جا رہی ہے پانی کی شدید ثلت شہریہ ناراض امیدواروں کو کرنا پڑ رہا ہے اوٹرز کے غصے کا سامنا آج جوش خروش سے منعیا گیا عالمی ہلڈے لیکن عوام طبی سہولتوں سے ہو رہی ہے محروم سرکاری افسران و عہد داران کی بے حصی برقرار اور دو مختلف مقامات پر پیش آئے سلکھ حادثات میں زخمی افراد کی دوران علاج موت واقعے پیسوں کا انتظام کرتے کرتے کینسر میں مقتلع ایک شخص نے بھی ہار دی زندگی اسی کے ساتھ ام سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں قاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ